اچار کیا ہے اس کا پروسس بھی بہت ہی مختلف ہے دوسرے اچار سے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی عالی ہے اور یہ کوئی مشکل رسپی نہیں ہے جھٹ پٹ آپ بنا لیں گے لیکن اس کو بننے میں ٹائم لگے گا لیکن انگریڈینز اس کے زیادہ نہیں ہیں تو چلیے تیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو تو چلیے چلتے ہیں اچار بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ والی ہے اچار بنا رہی ہوں آج مرچوں کا لیکن یہ مختلف قسم کا اچار ہوگا یہ عام روایتی اچار نہیں ہے بہت ہی آسانی سے بن جائے گا زیادہ چیزیں بھی نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچار نہیں بنا سکتے اچار ان کو نہیں بنانا آتا ہے یا ان کے ہاتھ سے ڈلتا نہیں ہے یہ ایک محاورہ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے جو بھی سے کہہ لیں لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ہاتھ سے اچار نہیں بنتا مرچوں کے لئے میں نے مرچیں لے لی ہیں اور یہ تقریباً آدھا کلو مرچے ہیں ڈنڈیاں آپ نے نہیں توڑنی اس کے اور دھو کر ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے خوش کرنا ہے میں نے اس کو کپڑے سے بھی خوش کر لیا ہے یہ دیکھیں کیسی چمک رہی ہیں یہ تو بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے ایک کترا بھی پانی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی لش لش کر رہی ہیں یہ مرچیں اور ڈنڈیاں آپ نے نہیں اٹھارنے ہیں ان کی اور ان کو بیچ میں سے جو ہے وہ کٹ لگانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح کٹ لگانا ہے تو آپ نے مرچوں کو اس طرح اٹھانا ہے اور یہاں سے ایسے کٹ لگاتے ہوئے آپ نے آگے لے کے جانا ہے اور فل کٹ نہیں لگانا اینڈ سے بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بس اتنا کٹ ہونا چاہیے یہ آپ نے کٹ لگانا ہے ایک اور میں آپ کو لگا کر بتاتی ہوں یہ دیکھیں دھیان رکھنا ہے کہ نیچے تک پوری مرچ نہ کٹ جائے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کٹ لگانا ہے اس طرح آپ نے کٹ لگا لینا ہے تمام مرچوں پر یہ دیکھیں اس طرح تمام مرچوں پر کٹ لگا لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تمام مرچوں میں کٹ لگ چکی ہے اب چلتے ہیں مسالے کی طرح یہاں پر میں نے ایک کھانے کا چمچ سونفلی ہے ایک کھانے کا چمچ زیرا لیا ہے پھوڑی سی اجوائن ہے ایک کھانے کا چمچ نمک لیا ہے رائی ہے یہ ایک کھانے کا چمچ رائی ہے ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالا ہے تو رائی اور چاٹ مسالے کو ہم صحیح پہ کر دیتے ہیں اور ان تمام مسالوں کو ہم گرائنڈر میں پیس لیتے ہیں اچھا جی تمام مسالوں کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر پیس لیا ہے یہاں پر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر لیا ہے میں بھول گئی تھی دھنیا پاوڈر وہ تمام مسالے رائی اور چاٹ مسالہ ان سب کو مکس کر لیتے ہیں اچھا سا مکس کرنا ہے آپ نے ان کو جی تو تمام مسالے جہاں وہ ہو گئے ہیں مکس اب ہم نے ان کی بھرائی کرنی ہے مرچوں میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کتنی کونٹیٹی آپ کو بھرنی ہے مرچوں کے اندر اچھا سا مکس کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک آپ نے سب سے پہلے ایک ڈبا لے لینا ہے کوئی بھی جاڑ لینے کسی بھی طریقے کا لینے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا اس کو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو مرچوں میں کس طرح بھرنا ہے تو دیکھیں مرچوں آپ نے لینی ہے اس طریقے سے کھولنی ہے اس کو اور چھٹکی بھریں اور یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں تک اس کا کھلا ہے مرچ کا ایسے اس کے اوپر ڈال کر اور اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد اس کو ڈبے کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں بہت آسانی سے چلا جائے گا اور بس دو تین چھٹکی آپ نے ڈالنی ہے مو بند کرنا ہے اور ڈبے کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیا کرنا ہے مزید بہت آسان کام ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم تمام مرچوں بھر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں تمام مرچوں کو بھر کر میں نے جار میں ڈال دیا ہے اب یہاں پر کچھ نیمو جو ہیں وہ میں نے کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق نیمو لے لیں اس کو دھو کر اس کو دھو کر اور میں نے خوشک کر لیا ہے اور اب ہم یہ نیمو جو ہیں ان مرچوں کے اوپر نچوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے نچوڑ کے اور خالی جو نیمو ہیں وہ سائٹ پر رکھتے جائیں گے بے شک زیادہ سارا نہ نچوڑیں تھوڑا تھوڑا لیمو نچوڑنے کے بعد ہم سائٹ پر رکھتے جا رہے ہیں لیمو ہم لیمو نچوڑ لیے ہیں اب یہی والا مسالہ لیمو میں اس طرح بھر کر چھلکوں میں یہ بھی ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں ہاتھ سے اچھی طرح اندر کر دیں تمام بھرنے کے بعد اس طرح ہم لیمو رکھتے جائیں گے تمام لیمو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اب تقریباً آدھا کپ سرکا میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ سرکا ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا ڈھکڑ نہیں لگانا اس کو تھوڑا ٹیپ کریں تاکہ مرچے اور لیمو جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں اور سرکا جو ہے اس طرح گھومائیں تاکہ سرکا جو ہے وہ تمام پہ لگ جائیں اب ہم نے اس کا ڈھکڑ نہیں لگانا ہم نے اس طرح کا ایک پلاسٹک شیٹ لینی ہے اور اس کے اوپر رکھ کر اس کے موہ کے اوپر اور ایک ربر لینے ربر بین سے کر سکتے ہیں آپ اس کو یا پھر آپ ایک دھاگا لینے نلکی کا آپ اس طریقے سے اس کو بند کر دیں یہ دیکھیں اچھی طرح اس کا موہ بند کر دیں آپ اور اس کو تقریباً دو سے تین دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں تو میں آپ کو ملوں گی اس کے گلنے کے بعد جب یہ مرچے اور لیمو اچھی طرح گل جائیں گے دھوپ میں تو آپ نے اس کو رات کو اٹھا لینا ہے دھوپ سے دھوپ میں رکھ دینا ہے تو ملتی ہوں آپ سے اس کے گلنے تک دو یا تین دن میں تو جی آج چوتھا دن ہے اور اس کو میں لے آئی ہوں اتار کر تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ چار جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنی وائٹ ہو گئی ہیں مرچے اور لیمو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں تو آپ نے پورا دن دھوپ لگوانی ہے چار دن جو دھوپ لگوائی ہے میں نے اس کو پورا پورا دن کی دھوپ ہے دو تین گھنٹے نہیں ہے اور ڈپینٹ کرتا ہے اس پر بھی کہ آپ کی دھوپ تیز ہے آپ کے علاقے میں یہاں کم ہے ان دنوں میں بارشوں کے دنوں میں دھوپ ہلکی ہوتی ہے تو آپ نے اس سے آپ کے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں اس کو پکنے میں بس جیئے جب پکے گا مرچج اور لیمو جو ہیں وہ وائٹ ہو جائیں گے آپ دیکھ لیں گے آپ کو پتا چل جائے گا تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں فیڈ بیک میں آپ نے بتانا ہے آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ